بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی تعریفیں اللہ تعالی کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں آمیر اسمان آدل یوٹیوب چینل پر آج کے وی لاگ میں بات ہوگی چیرمن بلدیا ندیم اسگر کائرہ کے خلاف ایک خاتون فینائنس افسر نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو درہاس دے دی کہ انہوں نے چیرمن نے خراسہ کیا ان کو اور ایک مرد اہلکار کے ساتھ چار گھنٹے تک دفتر میں بند کیے رکھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ میں بجٹ دستاویز پر ان کی مرضی کے مطابق آداد و شمار لکھ کر دستہت کرتا یہ معاملہ ہے پچھلے کچھ دنوں سے جو کہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا پسمنظر کیا ہے اور حقائق کیا ہیں اور دونوں فریقین کا موقف کیا ہے جی ناظرین یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لیٹر ہے درہاست ہے جو انمزارہ جو کہ میوسپل کمیٹی لالا موسیٰ میں فائنانس افسر تائینات تھی انہوں نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو یہ درہاست لکھی ہے جس میں انہوں نے حالات واقعات لکھتے ہوئے بتایا ہے کہ جب سے میں تائینات ہوئی لالا موسیٰ میں چیئرمن بلدیا کی جانب سے مجھے حراسہ کرنا شروع ہو گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کو ان کی مرضی کے مطابق عداد و شمار لکھ کے ترقیاتی بجٹ جو ہے میوسپل کمیٹی کا اس میں اضافہ کروں اور ان کو بجٹ بنا کے دوں میں نے اس پر کہا کہ آپ انتظار کیجئے ہمیں لاہور سے جو چٹھی آئے گی ہم اس کے مطابق بجٹ بنائیں گے لیکن چیئرمن بلدیا کا اسرار جاری رہا کہ آپ میری مرضی کے عداد و شمار لکھ کر بجٹ بنائیں اس کے بعد محترمہ اپنی درخواست میں لکھتی ہے کہ چیئرمن بلدیا نے بجٹ پر نظر ثانی کے لیے اجلاس بلوا لیا اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ انتظار کر لیں محکمے سے ہمیں ہدایات مصول ہو جائیں تو پھر آپ نظر ثانی کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں لیکن نظر ثانی بجٹ پر اجلاس بلوایا چیئرمن نے اور مجھے کہا کہ آپ اس بجٹ دستاویز پر دستہ کر کے جائیں گی اور مجھے یہ دستہت چاہیے اس پر آپ کے ساتھ ساتھ ایکاؤنٹ کے دستہت بھی ہونا ضروری ہے محترمہ کہتی ہیں کہ مجھے چیئرمن بلدیا نے اپنے ایکاؤنٹ کے ساتھ دفتر میں بند کر دیا اور ساتھ یہ فکرہ کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر تم رات بھر بھی اس مرد اہلکار کے ساتھ دفتر میں بند رہو مجھے دستاویز پر دستہت چاہیے محترمہ اپنی درخواست میں کہتی ہیں کہ وہ بیرونی امداد سے دفتر سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی یعنی جو خب سے بیجا میں رکھی گئی تھی اس سے وہ فرار ہون جانے میں کامیاب ہو گئی اب انہوں نے سیکرٹی لوکل گورنمنٹ کو اپنی درخواست کا یہ جو آخری پیراگراف ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں محترمہ نے مطالبہ کیا کہ میں ایک سیکنڈ بھی ان حالات میں بلدیا لالا موسیٰ میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوں میرا فل فور تبادلہ کر دیا جائے زلہ کونسل گجرات میں خالی سیٹ پر ڈسٹرک فانانس افسر کے طور پر اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس سارے کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی یہ تحریری درہاز تھی انمزارہ کی جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سامنے آئی تو لالا موسیٰ کے ایک صحافی شہزاد راجہ نے محترمہ سے رابطہ کیا اور موقف مانگا تو انہوں نے کہا کہ میری داد رسی ہو چکی ہے مجھے مزید کوئی موقف نہیں دینا اس کے بعد شہزاد راجہ کا رابطہ ہوا ایکاؤنٹ سے انہوں نے نفی کر دی کہ یہ الزام بے بنیاد ہے ایسا کوئی واقعہ بلدیہ کی حدود میں پیش نہیں آیا ناظرین میرا رابطہ ہوا محترمہ انمزارہ سے جو کہ بلدیہ لالا موسیٰ میں فانانس افسر تھی اور اب ان کو سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے تبادلہ کر کے جہلم بجھوا دیا انمزارہ نے فون پر مجھے کہا کہ نو کمنٹس کہ میں اس قصے پر ایک لفظ بھی کوئی موقف دینے کو تیار نہیں ہوں نہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں میں نے محترمہ کو کہا کہ آپ نے الزامات آیت کی ہیں چیئرمن بلدیہ پر حفظ بے جامے رکھنے پر دمکانے پر حراسہ کرنے پر تو آپ اب اس بارے میں کیوں لبکشائی نہیں کرتی آپ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں ان کا کہنا تھا نو کمنٹس جی ناظرین اس کے بعد میرا رابطہ ہوا چیئرمن بلدیہ ندی مسکر کا عراسہ انہوں نے کہا کہ میں فی الحال کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں واپس آ کر میں اس پر آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا سرے دست میں یہی کہوں گا کہ ہم روایات کے امین ہیں ہم بیٹیوں کی بہنوں کی تکیر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ایسا کوئی واقعہ بلکل پیش نہیں آیا اور بلکہ الٹا میری کردار کشی کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف میں نے ڈی پی او کو فوجداری مقدمے کے لیے درخواست دے دی ہے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس درخواست کی کاپی ہے جو کہ ندیم اسغر کائرہ نے ڈی پی او گجرات کو درخواست دی ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں جی کہ میں بلدیہ لالا موسیٰ میں آیا میں نے جو بدنوانیاں تھی اور جو معاملات بے ذابط کی کا شکار تھے ان کے خلاف ایکشن لیا اس پر ایک مافیا ہے جو میرے خلاف ہے اور انہوں نے اس درخواست میں حوالہ دیا جی کہ پہلے بھی جو بلدیہ لالا موسیٰ کے ایک افسر تھے وجاہت صدیقی ان کی جانب سے بھی ایک الزام آیا تھا کہ گن پوائنٹ پر ندیم اسغر کائرہ نے ان کو دستاویزات پر دستہت کرنے کے لیے مجبور کیا ندیم اسغر کائرہ اپنی اس درخواست میں ڈی پی او کے نام لکھتے ہیں کہ اب ایک خاتون ہے جی انم زارہ اور ان کی جانب سے میرے خلاف درخواست دل واکھر سوشل میڈیا پر میری کردار کشی کی جا رہی ہے ایک بقاعدہ منظم میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے میرا کہ میں نے خاتون کو خراسہ کر کے چار گھنٹے دفتر میں محبوس رکھا ندیم اسغر کائرہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس خاتون کا تمام واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ من گھڑت ہے اور خاتون کی جو درخواست سیکٹی لوکل گورنمنٹ کو دے دی گئی ہے وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے ڈومین ہی نہیں بنتی اگر خاتون کا یہ الزام ہے کہ ان کو دفتر میں خراسہ کیا گیا ہے تو یہ فوجداری کیس بنتا ہے نہ کہ لوکل گورنمنٹ کا کیس بنتا ہے تو ان کو فوجداری مقدمے میں آنا چاہیے تھا اب جی ندیم اسغر کائرہ کا یہ تحریر جو درخواست ہے ڈی پیو کے نام اس میں ایک فکرہ ہے مقامی میڈیا نے بدنیتی سے بدون تصدیق کردار کشی کی کوشش کی جس کی بابت میں قانونی چارہ جوئی کر رہا ہوں ڈی پیو سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے تحریری طور پر ندیم اسغر کائرہ نے کہ ایک تحقیقات کی جائے انکوائری کی جائے اور جو بھی ذمہ دران ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے مجھے جو دن ندیم اسغر کائرہ نے کہا کہ میں نے ڈی پیو سے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس واقعے کی انکوائری کی جائے جو کوئی بھی ملوث ہے اگر خاتون سچی ہیں تو جو بھی مرتقب ہوا ہے انہیں حراسہ کرنے کا اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ کی جائے اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس کسی نے یہ منظم کمپین چلائی ہے میرے خلاف جھوٹی درخواست دی ہے من گھڑت واقعات کو اچھالا ہے ان کے خلاف بھی ڈی پیو انکوائری کر کے کاروائی کریں یہ موقف تھا ندیم اسغر کائرہ کا اور میرا یہ سوال تھا ندیم اسغر کائرہ سے کہ یہ کمپین آپ کے خلاف کون چلا رہا ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میرے سیاسی خلیف جو ہیں وہ میرے خلاف یہ کمپین چلا رہے ہیں میں نے رابطہ کیا صداد گھرانے کے نوجوان رہنما سید کنوز القادر بخاری سے کہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سارے قصے کا کوئی علم نہیں سوشل میڈیا سے علم ہوا یا اب آپ نے مجھے کال کی ہے تو میں نے اس واقعے کے بارے میں جانا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی خاتون افسر کسی کی بیٹی ہیں بہن ہیں ہم ہرگز یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ کسی خاتون کو سامنے رکھ کر نشانہ بنا کر ہم اپنا کوئی سیاسی انتقام لے یا کسی کو بھی ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے کی صاف شفاف انکوائری ہونا ضروری ہے اور جو بھی معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے انہوں نے یہ بات برملا کہی کہ ہم قطن یہ نہیں چاہیں گے گسیٹا جائے یا خواتین کو سامنے رکھ کر ہم اپنی سیاسی جنگ لڑیں انہوں نے بڑا مصبت اشارہ دیا کہ ہم ایسی چیزوں کے حق میں نہیں ہیں جی ناظرین یہ تھا آج کا ویلاک جس میں میں نے پوری تفصیل سے آپ کو آگاہ کر دیا کہ لالا موسیٰ بلدیہ میں فینانس افسر جو کہ ایک خاتون تھی انمزارہ ان کی جانب سے حراسہ کہیے جانے کی درحاس کس کو دی گئی اس پر کیا کاروائی ہوئی خاتون کا اب موقف کیا ہے ندیم اسگر کائرہ نے اس پر کیا کہا اور اب ندیم اسگر کائرہ نے جو ڈی پی او کو درخواست دی ہے انکوائری کے لیے وہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا میں نے تمام حقائق مکمل واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ دیئے ہیں بہت سکریہ ناظرین اپنا خیال رکھیے